دیکھئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے تھوڑی سی قصر اور چھوڑ دی ہے اسے پوری کر دیتے ہیں اگر پچاس سٹھ گھٹا بھی ہوتی تو آج تو وہ ولیمے میں شریف ہو رہے ہیں یقین جانیے وہ خطنوں میں نظر آیا کرتے بچوں کی خطنوں میں بھی اکلیسیہ دو نظر آنے لگیں گے دیکھئے مولانا اقبال قادری بہت شریف اور عزتدار آدمی ہیں پہلے مدرسہ وارشاہ میں ٹیچر تھے ہمارے ساتھی ہیں ہم اکٹھے رہے ہیں سماج وادی پارٹی میں ان کو میں نے بھی پڑھا ہے لکھناؤں کے اخباروں میں ان کو پارٹی کاریلے پر بھیجت کیا گیا ان کو اندر نہیں گھوسنے دیا گیا مسلمان اب سماج وادی پارٹی کو بلکل پوری طرح چھوڑنے جا رہا ہے سمجھکار منوی جھاک کی ساتھ میں ہوں سکندر آنا اور آپ دیکھ رہے ہیں میری ساتھ آج کے سیاسی پروگرام اور آج آپ کو میں لائیا ہوں سہارن پر میں سیاس شکیل صاحب جو کہ پور راج منطری اور سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کے ورشت نے تھا سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی جوائن کی ہے آپ یہ بتائیے کہ اس پارٹی سے آپ کتنی امید رکھتے ہیں میں اکیلا کیا امید رکھوں سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی سے اور اس کے نتاؤں پر کاش راز بھر سے اکتر پردیش اور دیش کی جنتہ خاص طور پر پچھڑا دبا اور الف سنگھک سماج بھڑی بنید رکھتا ہے لیکن آپ نے اس پارٹی کو جوائن کیا ہے اور کتنا مسلمان آپ کی ساتھ جڑے گا اس بار چناؤں میں لوگ سبا جئے ہیں جہاں تک دوہزار چوبیس لوگ سبا چناؤں کی بات ہے کیندر سرکار کی نیتیاں کیندر سرکار کا بینہ بھید بھاؤ سب کو لابانویت کرنے کا کام اور اوم پرکاش راج بھر کا سنگرش دونوں مل کر اتر پردیش کے مسلمان کو کم سے کم پچاس پرسنٹ پچاس پرتیشت مسلمان کو اینڈی اے گھڑ بندن کی طرف موڑنے کا کام کرے گا صحیح صاحب آپ کا ایک ویبادت بیان آیا تھا کہ سماج وادی پارٹی ذمہ دار ہے آزم خان کے اوپر لگے ہوئے مقدموں کے تو آپ اس بیان سے انکار کریں گے یا اس پہ کچھ مزید کہنا چاہیں گے میری کوئی بات غلط نہیں تھی میں نے تو کہا ہے کہ دوہزار بارہ کی سرکار میں آزم خان صاحب کی شخصیت کو گھٹانے کے لیے جہور یونیورسٹی کے نرمان کے بعد اخلیش یادہو نے پلاننگ کر کے آزم خان ان کے پریوار کو مقدموں میں خسایا ہے اوم پرکاش راجبر جی کیا آزم خان کو اپنی اور آترشیت کرنے کا کام کریں گے پارٹی میں سب لوگوں کا سواگت ہے آزم خان صاحب محنت شیل سنگر شیل جو جھارو نیتا رہے ہیں یدی انہیں نیا یالے سے کچھ رہت ملے اور وہ آنا چاہیں تو ان کا سواگت ہے تو کیا بھارتی جنتہ پارٹی لگے ہوئے مقدموں کو رول بیک کر پائے گی اگر آزم خان صاحب پارٹی جان کرتے ہیں نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ صدحانت نہیں ہے دونوں سرکاریں کیندر ہو یا پردیش کی سرکار ہو اگر کوئی دوشی ہے تو اس کا نشتارن عدالت کرے گی آزم خان اگر پارٹی جان کرتے ہیں تو انہیں کتنا لاپ پہنچے گا آپ کے مادیان سے لاپ اور حانی کی بات تو بات کی ہے پہلے تو ابھی وہ نیا یالے میں ان کے مقدمے ویچارہ دین ہے ایک مقدمے میں ان کو سزا ہوئی ہے پریوار کے تینوں سدسیوں کو ابھی تو وہ اس کو جھیل نہیں ہیں اس کے خلاف اچھ نیا یالے اچھ تم نیا یالے جہاں تک جائیں گے اگر کوئی اچھ نیا یالے اچھ نیا یالے ان کو راحت پردان کرے گا تو پھر وہ آزاد ہیں سوطندر ہیں پھر پولیٹک سمائے ہیں اور ہمارے ساتھ آئے ہیں تو سواگت ہے آپ کے انڈیے میں فلال کون کون شامل ہے انڈیے کے اتر پردیش میں پرمو گھٹک بھارتی جنتہ پارٹی سوہیل دی بھارتی سماج پارٹی اپنا دل اور نشاد پارٹی یہ کئی پارٹی اس میں شامل ہیں تو لوگ سب آپ کو کچھ بات کریں گے آپ کے سرکار آپ لوگ کہا کہا کون کون سے راجوں میں بنا پارے پانچ راجوں کا چناؤ ہے اور ان دنے ایک بیان بھی آیا تھا پردان منتری نرندر مہدی جی کا جو کہ اسرائیل کے سمرتن میں تھا اس سے مسلم بورٹ بینک کس کا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہماری بھارت کی سرکار نے جو مانی نرندر مدی جی کے نیتریتوں میں چل رہی ہے سب سے پہلے راحت ساماگری پہنچانے والوں میں بھارت کی طرف سے راحت ساماگری پہنچائی گئی اور یو اینوں میں جو ہمارے نمائندے ہیں انہوں نے مضبوطی سے پلسطین پہ ہو رہے حملے بند کرنے کی بات کئی سیوز فائر کرنے کی بات کئی سیوز صاحب آپ نے بات کہی ہے راحت ساماگری پہنچا نہیں تو سارے بورٹ بند ہیں کیسے راحت ساماگری پہنچ رہی ہے کیسے آپ کی ساماگری پہنچ رہی ہے نہیں نہیں اسرائیل نے اس بات کو ماننا ہے لوگوں کی راحت ساماگری وہاں پہنچ رہی ہے بھارت سب سے پہلے دیشوں میں سے ایک ہے جس نے راحت ساماگری پہنچانے کا نہیں اسرائیل میں پہنچی ہے پلسطین میں پہنچی ہے پلسطین میں پلسطین میں پہنچی ہے بیٹے کے ولیمے میں تو آپ اس کارکرم کو کس نظر سے دیکھتے ہو دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے تھوڑی سی قصر اور کر چھوڑ دی ہے اسے پوری کر دیتے اگر پچاس سٹھ گھٹا دی ہوتی تو آج تو وہ ولیمے میں شریف ہو رہے ہیں یقین جانیے وہ خطنوں میں نظر آیا کرتے بچوں کی خطنوں میں بھی اکلیس یادو نظر آنے لگیں گے تو کیا پائٹی کا بالکل ہی مورل ڈاؤن کر دی آپ نے میں مورل ڈاؤن کرنے والا کون ہوں جنتہ ان کی نیتے وہ سمجھ رہی ہے اور خاص طور پر مسلمان دو ہزار چوبیس میں دس پرسنٹ مسلمان بھی ان کو نہیں ملنے جا رہا ہے یہ تھے شریف سید شکیل صاحب جو کے پور راجمنطری اور ورشت نیتا سحیل دیو سماج پانٹی کے اور آج سہارنپور میں میں انہی کے آواز پر تھا تو یہاں میں پروگرام کو رکھتا ہوں ملتا ہوں پھر کسی دوسری شخص کے ساتھ تب تک کیلئے دیکھتا رہے ہیں یوٹیوب چینل من میں جھاک سکندر آنا کے ساتھ